موسیقی 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 شو جو ان نے کیا ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ پورے دیش کے کرکٹ کے لئے ایک شرم والی بات ہے کیونکہ ابھی یہ وہ ٹیم ہے کی نئے کیپٹن لے کر نئے کوچنگ لے کر اور پھر ایسا کوئی سٹک اٹھانا یہ شین وارن کرتا تھا یا سٹیو سمجھ جیسا پلیئر کرتا تھا اپنے وقت میں لیکن پاکستان کے پلیئر کب سے کرنے لگے اور وہ بھی اس دیش کے جن کو معلوم ہے کہ یہ سرفیس کیسا ہے یہ سوائل کھیلنے کے حساب سے کیسا ہے مجھے لگتا ہے کہ دیکلیر کی بات تو نہیں ہے اس ٹیم کا سب سے ڈیسرپنٹیج ہے کہ یہ آپس میں بھی گولنے مل رہے ہیں اس میں چار پانچ ڈل انہوں نے بنائے آپس میں چارز پلیئر ایک کے ساتھ ایک کے ساتھ ایک کمبنیشن نہیں دکھ رہی تھی اور مجھے لگتا کہ اگر ایک سائٹ سے بابا رزم فلوپ ہوا دوسری سائٹ سے رزوان گروپ اس کو اچھے سے فری لیسنس جیسا ایک ایٹموسفیر اس کے لئے سیناریو بنایا تھا بٹ مجھے لگتا ہے یہ حال جو تھی کافی امپورٹر تھی پاکستان ٹیم کے لئے بلاکھر کرکٹ جو ہے ایک ایسی گیم ہے جسے سیکھ ملتی ہے لیکن مجھے لگتا کہ پاکستان اسے بھی کوئی سیکھ لے گا چلو آپ دیکھتے ہیں اگلی سیریز میں اگلی میچ میں کیا بنتا ہے ویسے بنگلہ دیش کا اوپر اب میں بات کروں گا انڈین کرکٹ ٹیم کو لے کر آنے والے سمیے کے اندر جس طریقے سے انڈین کرکٹ ٹیم آپ کو دکھ رہی ہے تو کیا لگتا ہے کتنا اہم دورہ رہے گا کیونکہ ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ بھی اگلے سال جو ہے وہ جون مہینے میں ہوگا اب اس کی ڈیٹھ تو سامنے آئی نہیں ہے تو کتنا اہم رہنے والا ہے آنے والی سیریز جو ہے انڈین ٹیم کے لیے ایک ایسا ٹیم ہے جو ایک پروپر پلاننگ کے ساتھ ایک پروپر سیٹ اپ کے ساتھ جب بھی جاتے ہیں ان کا ہر کوئی سیریز ایک چیلنج ہوتا ہے انہیں زمبابیہ کے برلد جب دیکھا کہ نئے ٹیم گئی تھی انہوں نے پہلا مائچ وہاں پہ ہارا تھا بٹ انہوں نے جو کم بیک دکھا وہ یہ شو کرتا ہے کہ ایک چاہت ہوتی ہے جیت کی جیت کی چاہت جس انسان کو جس بھی ملک کو ہو اس کے اس دیش کے لیے ایک یہ چیز میں لگتا کہ ابھی پاکستان ٹیم کی بات اگر میں واپس کروں انہوں نے اپنا جو کمتی پریکٹس کا وقت ہے وہ عرشد ندیم کی اس سیلیبریشن کے لیے دیا اولمپکس کے اس میڈل کے لیے رکھا تھا باقی یہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ اپنی کھیل میں چڑیا چک گئی فیت تو کریا پشتانہ ویسی حالت ان کی بن چکے لیکن جہاں پر ملک کی بات آتی ہے ہندوستان دیش کی بات آتی ہے یہاں اس ملک میں آپ نے دیکھی اپنی چھیڑی وہ ایک پرپریشن ہوتا ہے پلیئر کیا ایک مستقبل اس میں سوارنے میں ایک اہم رول ہوتا ہے رانجو ٹروفی کا اہم رول ہوتا ہے پھر جب بڑے پلیٹ فارم میں بڑے پلیئر آتے ہیں یہاں سینئرز کی میں دعا دینا چاہوں گا ینگسٹرز کو کتنا اپریشیٹ کرتا ہے کتنا بوسٹ دیتے کیونکہ چالنج یہ ہے کہ اے ٹیم سے ہی گیم بڑے ایکسپٹ کی آپ گیم کو کیسے ریسپٹ کر دیوں مجھے نہیں لگتا کی آہ انڈیان ملک بھی سری ٹیم کا حصہ ہیں تو کیا لگتا ہے امران ملک کی پر فارمس کیونکہ وہ بہت دیر نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں وقت گزار چکے ہیں تو اس اور ہم نے پچھلی رانجو ٹروفی میں دیکھا تھا تھوڑی سی انہوں نے بالنگ کی جو لے اس میں بدلاو بھی کیا تھا لائن لیندھ میں بھی تھوڑا سا بدلاو کیا تھا تھوڑا ان کو اچھی گائیڈنس ملی ہے شاید اس کی وجہ سے تو کیا لگتا ہے دریپ ٹروفی میں کتنا اچھا پرداشن امران ملکہ رہ سکتا ہے اور کتنا وہ کارگر سابید ہوگا ان کے لیے آنے والی سیریز کے لیے انڈیان ٹیم کی کیونکہ انڈیان ٹیم کے بس جس پریز مونڈا جو ہے وہ بنگلہ دیش سیریز کے لیے اپلاب نہیں ہے نا ہی شمی نا ہم شمی ان کے لیے اپلاب ہیں بنگلہ دیش سیریز کے لیے دیکھیں سب سے امپورٹڈ ہے کہ سکاوٹ جو ہے سکاوٹ کی نظر ہوتی ہے کہ کون سا پلیئر کیسی پرفارمنس دے بٹ آورال جو آپ کیمپس کی بات کریں گے کیمپس میں سم سے امپورٹڈ رول ہونا چاہیے پلیئر کا کیپیسٹی والا ویل کیسے وہ یوز کرے آگے جا کر پلیئر بہت سارے ہوتے دنیا میں ہندوستان کی نیشن میں کافی بڑے بڑے نام آیا ہے بٹ کچھ انسنگ ہیرو اگر میں کہنا چاہوں گا ایک وقت تھا جہاں پر مجھے لگتا تھا کہ ورلڈ کف کھیل سکتا تھا وہاں عمران ملک بٹ ایک سلیکٹر کا ایک الگ ایک وے آف تھنکنگ ہوتا ہے بٹ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہے یہ ٹروفی یہ کافی امپورٹڈ عمران ملک کے کریل کے لیے بھی ہے اور عمران اس گھٹس والا پلیئر ہے کیونکہ یہاں سے اور بھی کچھ پلیئر جو 150 ہندوستان کے آئی پیل جو ہمارا ہوتا ہے اس میں آئے ہے انہیں ڈالا بھی ہے بول وہ بھی پریپریشن کرتے ہیں اب یہ کامپیٹشن کامپیٹیٹرز کب بنے یہ بڑا سوال ہے آئی ویش کے عمران پرفارمنس کرے دیش کا نام روشن کرے جب دیش کا نام کوئی روشن کرتا آٹومیٹ کے لیے اس بندے انہیں خود کو روشن کیا ہے میں آبید جی ایک چیز اور سمجھنا چاہوں گا جس طرح سے انڈیا بگنا ہے جس طرح ہم تو بڑا خلقے میں لے رہے ہوں گے اس کو کیونکہ ہم اتنا نہیں کیونکہ ہماری ٹیم بہت سٹرانگ ہے کیونکہ ہمیں وہاں پر روید شرما ویرات کولی پکی بات ہے پلائنگ لیون میں دیکھیں گے ہی دیکھیں گے ان کے ساتھ یشن سوی جیسوال بھی ہوں گے شمان گل بھی ہوں گے اور اندر درجہ واپسی کریں گے آہ اشن بھی شاید ٹیم کا حصہ ہوں تو میڈل آرڈر میں آہ کس پہ نظریں ٹکتی ہیں آکے کیا اشان کشن جو ہیں دوبارہ سے آہ ٹیم کا حصہ بن پائیں گے کیا رشب پنت کو دوبارہ سے موقع ملے گا آہ اس سیریز کے اندر بھی یا کوئی اور کیپر یہاں کیال راہول کے ساتھ جانا جائیں گے دیکھیں ان کے پاس جو ریال بھی ایک آفشن ہے وہ بھی ایک پروفارمر ہے ان کے پاس کیال راہول بھی ہے کیپرنگ کی آفشنز بہت سارے لیکن کیپر میں کنسسٹ کون رہتا ہے وہ بڑا سوال ہے یہاں پہ جو یہ پروفارمرنس کی بات کریں گے ابھی دلی بیسڈ لیگز جو ہے تھی اس میں شمپد نے اپل میں تھوڑی بہت اچھی پروفارمرنس کے لئے اس کے بات جو بڑا بڑا ٹورمیٹ ہوا تھا یہ ایک جو ہے یہ نئے ٹورمیٹ ہے نئی لیگ ہے تو اس میں سلیکٹر جو ہے جو سوچے گا کہ ایک اگر ون ڈیز ہوں گے پھر اگر ٹیسٹس ہوں گے مجھے لگتا کہ سلیکٹر سلیکشن کا پروسیجر جو ہے ڈیفرنٹ لے گا کیونکہ ون ڈیز کے لئے وہ ایک کیپر لیں گے اور اگر ٹیسٹ کی زواد کریں گے اس میں الگ سے کیپر لیں گے بھارت بھی ایک کیپر ہے وہ بھی ایک ہو سکتا ہے می بھی ہی وی پورٹ اپ ڈیم بڈ ریسٹ میں کیانا چاہوں گا کہ یہ جو ہے یہ کافی چیلنج ہے اب پیسٹ چکنے بھی کیپرز آتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ ان کے لئے بھی بڑی بات ہے میڈل آرڈ پرفارمنس کرنا بڑا ایمپورٹ رول ہے اور بھارت کی بات کہنا چاہوں گا وہ ایک اچھا پلے رہا چکا اور ہندوستان کی سرزمین پہ اگر کوئی پرفارمنس کرے گا ڈومیسٹک لیول پہ اس کا بھی حق بنتا ہے اس ٹروفی میں جائے ہاں بالکل اب میں آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑا پیسے جل بڑھتا ہوں انڈیا شرلنکہ کے ٹور کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کس طرح دیکھا آپ نے انڈیا ٹیم کا ٹور شرلنکہ کے ساتھ وانڈے انٹرنیشنلز خاص طور پر دیکن نائنٹی سکس کا ورلڈ کپ آئی سٹل ریمبر میں جے سوریا جیسا پلے ووچ کرتا تھا ارون دیسلوہ ماروان وچاپوٹو آئینڈری ریسل مدب کافی پلے جو تھے یا انہوں مدب ان کے پاس کیاپٹین تھا اور جنا رانا تنگا کالو ایتھر جیسا پلے کمارا سنگا کارا اور یہ جو بنچ ان کے پاس ہے شرلنکہ کے پاس یہ ویسا ہی بنچ ہے ان کے جو کوچ ہے جے سوریا وہ پوزٹو اپروچ پر بلیو کرتے اور ورلڈ کا کرکٹ اکثر آپ کو یہی چیز دورا شہت ہے میں ابھی پاکستان کی بات اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا پاکستان کے پاس شاہد آفری دی جیسا پلیئر جب ہوتا تھا عمران نظیر پلیئر وہ پوزٹو اپروچ لے کر جاتے تھے اور شرلنکہ کا ٹور جو تھا وہ ہندوستان کے لیے ایک جھٹکہ تھا کیونکہ بڑے بڑے نام آئی پیل سے نکل کے بڑے بڑے ایسے نام جو چالیس چالیس پچاس پچاس کروڑ سال کا کماتے ہیں لیکن میں ایک بات تھوڑی بہت ڈیفرنٹ ایک ایٹموسفیر سے بولنا چاہوں گا کہ ادھر ہمارے لڑکے نکلے تھے وہ خودہ پہاڑ نکلے چوہے تو ادھر فوئی آلت جیسی تھی اور آل میں ویش کروں گا کہ ہمارے دیش کے پلیئر جو اچھا کھیلے بٹ کرکٹ 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 جہاں بھی کوئی اچھا کرکٹ کھیلے اور سب سے بڑی بات ہے جو ڈومسٹ کلیول پہ ابھی شرلنکہ میں لیگز کے ساتھ ساتھ وہاں ڈومسٹ کلیول کا کرکٹ آفٹر فلڈ اچھا ہوا وہ بڑی اچھی بات ہے کیونکہ وہاں کا جو کنٹروبوشن ہے جنرل میں سبھی پلیئرز نے دیا بڑے بڑے پلیئرز ان فرنٹ آئے کیونکہ وہ بھی تھا جہاں بورڈ کے پاس پینس ہی بھی نہیں تھا اور بورڈ جو تھا پورا ویسٹ انڈیز کی طرح گول ملا تھا بٹ مجھے لگتا کہ کریڈٹ گوز تو سینئر پلیئرز اور بیرو کریٹس دو سپورٹ گیم اور آئی سی سیٹو آلسو پر انڈر دا ہیڈ کوچ آف گوتم گمبیر اس وقت آپ کو کیسا لگا جب انڈیا ٹیم نے اپنا ونڈے انٹرنیشن سیریز شرلنکا سے ہار دی کیا لگتا ہے ایسا کہ یہ گمبیر یک کی شروعات ہے اور خاص اور پر چیمپنز ٹروفی اگلے سال ہونے والی ہے اس کے پہلے اب انڈیا کے صرف تین میچز بچے ہیں اسے زیادہ میچز نہیں ہیں وہ بھی انگلینڈ کے ساتھ ہے تو کیا لگتا ہے کہ ٹیم چیمپنز ٹروفی کے لیے تیار ہو پائے گی کہ ٹیسٹ و ٹی ٹوانٹی کھیل کے ہم ٹیم کو تیار کر سکتے ہیں کھنے والا اور ٹی ٹوانٹی کھیلنے والا کہ نوے فارمال کرکٹر سیم ہو سکتا ہے کیا بولنگ کیا آرل راؤنڈر کیا اوپننگ بیٹسمنز اپنگ بیٹسمنز ایمپورٹ ہے کہ کوچ کونسا ایٹموسفیر اس ٹیم میں دخل سکتا ہے ابھی تو رول پلے کرنا پڑے گا گودم گمیر کا یہی وقت ہے جہاں جی جی کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ کی کیا چھوڑ کے جب وننگ سٹریٹ لائے تھا یہ تو بلاخر ایک نیشنل ٹیم ہے اور نیشنل ٹیم میں ہم نے دیکھا کہ وقت پر وقتن کہ وہ بھی ایک نیشنل پلیئر ہے وہ ہندوستان کا ایک ٹاپ لیول کرکیٹر ہے اس کو معلوم ہے کہ کیسے کیا کرنا ہے مجھے لگتا ہے کہ چیمپنز ٹروفی کے لیے چاہیے کہ کیمپ کے ساتھ ساتھ پوری کاؤنسلنگ کے ساتھ ہر ایک پلیئر کی اور وہ جائے اور آج ہم نے دیکھا کہ ہندوستان کی سرزمین میں ہم نے دیکھا کہ کچھ کوچز ہندوستان سے ہی ہے اور آسٹریلیا کا ایک سنگل ان نے لائے اپنے اس میں بٹ اوورال مجھے لگتا ہے کہ چیمپنز ٹروفی کے لیے کافی امپورٹر پریپریشن کرنی پڑے گی کیونکہ وہ ایک دیش کے ساتھ ہے نہیں وہ کوئی ایشا کپ ہے نہیں وہ ایک چیمپنز ایسی ٹروفی ہے جہاں پر اگر آپ کو ہلکی چھوٹ ملے آپ انہوں ٹیم کو وہ پلڈہ باری کر سکتا ہے کیونکہ چیمپنز ٹروفی تیسری سب سے بڑی ٹروفی ہے آئی سی سی کی اور آئی سی سے جڑا ہی ایک میں ایک بات اور کروں کو اس کے بعد باقی اگلی سیریز کی طرف ہم روپ کریں گے کیا لگتا ہے جیشاہ آئی سی سی کے چیئرمن اگلے بنیں گے اور یہ بس بہت زیادہ اڑ رہی ہیں آئی بلیو کہ جیشاہ بی سی سی آئی کو اچھے سے سنبھالے کافی خامیہ ہماری بی سی سی میں ہوئی ہے جیشاہ کا حق بنتا تھا کی ایک اچھا ایک ایڈموسفیر سٹیٹ کی ٹیمز سٹیٹ کی ایسوسیشن کے ساتھ کو نبائے ابھی ہم نے دیکھا کی ہماری ایسوسیشن جو جومیٹ دشمیٹ ایسوسیشن ہے یہاں پہ بھی ابھی الیکشنز نہیں ہو رہی ہے ایسے کافی مدب رول اس کو اچھا پلیک کرنا پڑے گا تب وہ آئی سی سی آئی کے حق دار ہے میرا حق بنتا ہے کہ اس میں میں بات کروں جیشاہ کو حق بنتا ہے کہ وہ سٹیٹ کا کرکٹ صدا رہے ہیں اب جب کرکٹ کا سینیریو اچھا ہوگا تب ہی ایک اچھا رنگ لگے گا بلاکھر پولٹکس ایسائیڈ بڑھ مجھے لگتا ہے کہ اگر میں سے کوئی پوچھے پرسنل لیول پر اگر میں حق دار ہوں بوٹ کا تو میں جیشاہ صاحب کو روک سکتا ہوں اس وقت کیونکہ یہ جو آئی سی سی ہے آئی سی سی ہے یہ ایک بڑا ایک بڑا ایک میں سمجھتا ہوں واسٹ ایک فیلڈ ہے اور وہاں پہ ایسا بندہ چاہے جس کے پاس ایک ویل ایکسپیرنسٹ ہو ہاں میں دادا جیسا پلیئر جو ہے سنیل جوشی سر جیسا وینکرڈیش پرسات جیسا میں سمجھتا ہوں کہ ان کا دنیا میں ہندوستان کے ساتھ دنیای کرکٹ میں بھی ایک اچھا ایک پاؤسٹو اپروچ ہے ان کا ایک نام ہے سنیل جوشی سر جن نے بی سی سی آئی کو ہر وقت اچھے سے نبایا بڑے بڑے دیشو کے ساتھ کوچ رہے اور سنیل جوشی میں اس لئے ایڈ کرنا چاہوں گا ہم جینڈکی کی بات کریں گے ایک وقت وہ ہوتا تھا جب ہسٹوریکل ایک ٹائم آیا تھا جینڈکی نے پہلی دفعہ ممبئی کو ممبئی میں ہارایا تھا اس وقت اٹنپل کرنے بھی پریز کیا تھا سنیل جوشی کو اور حالی بہت بڑی بات ہے کچھ تو لوگ کہیں گے لوگوں کا کام ہے کہنا بڑی بہترین سپنر انڈین ٹیم کے رہے ہیں کافی وقت دیا ہے انڈین ٹیم کو اور بہت سے میچز جتوائے بھی ہیں اس کو ہم بھولیں گے نہیں بہت پرانی باتیں ہیں چلو کرتے ہیں جس طرح ساؤت افریقہ جائے گی انڈین ٹیم چاہے ٹی ٹوانٹی کھیلنے کے لیے تو کس طرح سے دیکھتے آپ اس کو اور میں یہ چیز اور جوڑنا چاہوں گا جس طرح سے یہ مطلب اناؤنس کی ہے یہ ٹورنیمنٹ یہ ساؤت افریقہ ٹورنیمنٹ ابھی حالی میں اناؤنس ہوا ہے پہلے نہیں تھا کیا لگتا ہے اس کے جگہ اگر وانڈے انٹرنیشل ہوتے تو زیادہ بہتر نہیں ہوتا دیکھیں ایمپورٹڈ ہے کہ یہی یہی تو جیشے کی بات ہے بی سی سی کا جو پریزیڈنٹ ہے یا چلانے والا ہے یا سیکرٹری ہے اس کے ساتھ یہی چیز بڑا ایمپورٹڈ ہے کہ جب وہ جو ان کے میمبر میٹنگ ہوگے جب بورڈ بیٹھتا ہے ادھر یہی پلانز ہوتے ہیں پھر کیسے اپنے بچوں کو کیسے دیکھیں پینسہ زندگی میں آتا ہے جاتا ہے پلیئر آج کے وقت میں پینسہ بہت کماتا ہے کونٹیٹی کرکٹ بہت کھتا ہے لیکن کالٹی کرکٹ آئی بلیو یہاں پہ کہیم پہ بھی ہے نہیں تو آپ بورڈر گوازکار ٹرافیکوں کی اس طرح سے دیکھتے ہیں جس طرح سے آنے والے کچھ سے سمیں کے اندر آپ کو بہت سا کرکٹ دیکھنے کو ملے گا کیونکہ ایک ڈیڑھ مہینے کے انترال کے بعد انڈین ٹیم کو ریس ملنے کے بعد اب شروع ہو جائیں گی سیریز انہیس سبتمبر کو انڈیا اور بنگلہ دیش کی سیریز ہوگی اس کے بعد سولہ اکٹوبر سے پانچ نومبر تک بھارت اور نیوز لینڈ نیوز لینڈ بھارت کا دورہ کرے گی اور آٹھ سے پندرہ نومبر تک چارٹ ٹی ٹوئنٹی میچز کے لیے دکشن آفریقہ کا دورہ بھارت کرے گی اس کے بعد وہ سیدھا وہاں سے 22 نومبر سے 7 جنویے تک پانچ ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے لیے آسٹریلیا چلی جائے گی اور اگر بات کریں تو 22 نومبر سے 12 فروری تک کا بھارت انگلینڈ کی میزبانی کرتا وہ نظر آئے گا بناندش کا بھارت دورہ جو ہے دوہزار چوبیس میں اب جو آنے والا ہے اگلا دورہ وہی رہے گا اور اس سب کے بیچ میں آپ کو بھی بتا دیں کہ اگلے سال دوہزار پچیس میں انڈیا اور انگلینڈ کی سیریز ہوگی جو کی ٹھیک ورلڈ ٹیسٹ چیمپنشپ کے فائنل کے بعد ہوگی جہاں پر کہ انڈیا انگلینڈ کا دورہ کرے گی وہاں پر پانچ ٹیسٹ میچسٹ ہویا وہ کھیلے جائیں گے رو کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے خاص مہمان آبید پتھان ہمارے ساتھ جوڑے ہیں آبید کیا لگتا ہے آنے والا جو ٹورنمنٹ ہے افریقہ کی بات کر رہا تھا میں وہاں پہ چار ٹی ٹونٹی کی اب آگے بڑھتا ہوں میں بات کروں گا انڈیا اور اسٹریلیا کی سیریز کی بورڈر گیویس کر ٹروفی کی کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھیں آسٹریلی ایسی ٹیم ہے وہ کرکٹ کو کافی ڈیفرینٹ حساب سے ڈیفرینٹ کرتے ہیں وہ وہی دیش ہے جنہوں نے سب سے زیادہ ورڈ کبز کھیلے ہیں اور سوری ٹو سیڑ ڈیفرینٹ جیتے ہیں اور رہی بات بورڈر گوز کر کے ٹروفی ایسی ٹروفی کو کافی ڈیفرینٹ اپروش ہی لیتے ہیں بلکہ ایش کے ساتھ ساتھ بڑھر گوز کر جب سے بھی شروع بات ہوئے ایسی ٹروفی کو کافی زمداری کے ساتھ لیتے ہیں اور وہاں پہ ایسی ٹریک پہ کھیلنا انڈیا کے بیٹسمنٹ کے ساتھ ساتھ انڈیا کے پورے ٹیم کے لیے ایک چیلنج ہے کیونکہ وہاں تو سرفے سے مادرت کھاؤں میں ہمارے ازان چل رہی تھی تو اس سیدھے میں آہ تھوڑا رکھ رکھ کے بول رہا ہوں بڑھ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ مجھے لگتا ہے کہ انڈیا کے لیے بورڈر گوز کا ٹروفی کافی کافی بڑے چلنج ہے بن اس باتی ان ساؤنٹ افریقہ ٹوریا بنگلہ دیش بغیرہ سے کیا لگتا ہے کہ انڈیا کا اسٹریلیا جو دورہ رہے گا تو اس میں کونسا کھلاری ایک اپورٹنٹ رول پلے کرے گا اور وہاں پر ہیڈ کوچ گوٹم انڈیر کی کتنی بڑی بھومکا رہے گی دیکھیں کوچ جو ہے سب سے بہتر جو ہے وقت کوچ کا ہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے ٹیم کو کیسے گروہ کرے ابھی اچھا لیے جو پریویس ڈورنرمنٹو جو ہے وہ تو چھوٹی چھوٹے کرکٹ بورڈز کے ساتھ ہوا جیسے کہ زمابے کے ساتھوں نہیں گیا سکتے اور بھی شرلنکہ کی بات کرے لیکن یہاں پہ چاہیے کہ پہلے وہ آپس میں گل مل جائے ہم نے اکثر ریلز میں دیکھا فیس بک کے مادم سے دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ کافی ہوتا کہ ابھی بھی انڈرین ٹیم میں مطلب شاید بیرات یا روہیت یا سوری کمار یادو آپس میں ویسے گل نہیں مل رہے ہیں جیسے ہوتے تھے اب یہ کوچ کہیے کہ وہ اپنا جو ٹیم کا جو ہے اٹموسفیر کیسے وہ کرے ٹیم کے لیے کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ ٹیم میں گیارہ کھیلتے ٹیم میں جو اوپر بیٹھے ان کا بیک اپ کیسا ہوگا وہ کوچ کو تیار کرنا ہے اور ہم نے دیکھا کہ وقت پا وقت بڑے بڑے کوچز آئے ہندوستان کی ٹیم میں بھی کافی بڑے کوچز آئے اور گریری کرسٹن نے جب ورلڈ کپ جدا کر دیا اس وقت ایک پارسٹو اپروچ تھا ٹیم کا لیکن پھر جب اس نے چھوڑا تو اس نے ایک بات چھیڑی تھی اس وقت کی مجھے ہندوستان کی ٹین میں بھی لگا کہ یہاں پہ بھی آپس میں انٹرنل کانٹروورشل ہے اور یہاں پہ اب کچھ پلیئر جو ہے وہ نکلنے والے ہیں ان میں ان پہ بھی نظر ہے چاہے ویرات ہے چاہے رویت ہے یا اور بھی کچھ پلیئر ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ورلڈ کپ سے بھی بڑا ٹورنیمنٹ ہے گوتم گمبیر کے لیے بلکل اور یہ ٹیسٹ چیمپینشپ کے لیے کتنا اہم ہے یہ ٹورنیمنٹ انڈیا کے لیے کیونکہ اس کے بعد ٹیسٹ میچز کے سیریز انڈیا کی نہیں ہیں تو کتنا بڑا ٹورنیمنٹ یہ رہے گا انڈین ٹیم کے لیے ایک وقت وہ ہوتا تھا دنیا کی سرزمین پہ جب بھی کھیلا جاتا تھا کوئی بھی لیگ کیوں نہیں کھیلی جاتی ہے کوئی بھی ٹورنیمنٹ کیوں نہیں کھیلا جاتا تھا اس میں انسان کر ہارتا بھی تھا ایک پارسپیشن لیکن آج پیچھے پلیئرز ہوتے ہیں جو کسی کی بیگ پرفارمنس کے باد ہی ٹیم میں آ سکتے ہیں یہاں سے ڈیلیف ٹروفی جو بی سی سی نے رکھا یہ بھی پلیئرز ایکسائٹیڈ ہوں گے کہ اگر ادھر کوئی فلاپ کو اس کی جگہ بنے گی اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ٹیسٹ ٹروفی ہے یہ ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ ان بارہ یا بیس یا انڈرک جتنے بھی پلیئرز ہیں ان کے لئے بھی ایک ٹیسٹ ہے کہ وہ کیسے پرفارمنس کرتے ہیں دیش کا چھوڑے دیش کے لئے ایک ایسے بھی پلیئر ہے جو نے موفت پر کرکٹ کھیلا ہم نے دیکھا کہ ایسے بھی پلیئرز ہیں جو نے پھر آئی پیل سے ہی واپس ویدن تو شورٹ ٹائم پرفارمنس کی اور پھر واپس دکھیلا خود کو نیشنل ٹیم میں لیکن اب تھوڑا ڈفرنٹ سنیاریو ہے ایک اچھا ایک چیلنج ہے سب کے لئے دیکھیں سر میں آپ کے ساتھ اس لئے یہ بات کہنا چاہوں گا اب اب ابھی آپ نے بولا کہ کافی بولرز آئے ہیں کافی بیٹسمن آئے ہیں بٹ اوورال مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹیسٹ جو ہے ایک یہ یہ اٹھارہ پلیئر جو ہے اوپر سو کے تقریب سو کے قریب پلیئر جو ہے ویٹ کر رہے ہیں کہ ان میں سے کس کا پلڈا آگے کے لئے اچھا جائے گا یہ ٹیسٹ مجھے لگتا کہ ہندوستان کے لئے پہلی دفعہ ایسا کوئی ٹیسٹ آئے آبے جی اب بات کرتا ہوں میں چیمپنز ٹوفی کی کیا لگتا ہے جو یہ پلائنگ 11 ہے انڈین ٹیم کا جو شرنکہ کے خلاف کھیلا تھا کیا یہ پرفیکٹ 11 ہے چیمپنز ٹوفی کھیلنے کے لائے کہ یہاں کچھ بدلاب جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں دیکھیں امپورٹڈ ہے کہ اگر آپ نے ریزلٹ اچھا نہیں پایا ہے تو دیکھیں آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ ڈیفرنٹ ٹیم لے کر جائے اگر وہی ٹیم لے کر بھی اس میں شفل کی کافی ضرور ہے اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ ابھی جی جی اس پہ جائے گا کیونکہ جی جی کے لئے بھی یہ بہت بڑا بہت بڑا ایک چیلنج ہے جی جی ہے مجھے لگتا ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ ایک وقت وہ ٹویٹر میں ہوتا تھا رنز کرتا تھا جب کھیلتا ہر ایک پلئر پہ آج ماں ایڈوڑی لیول پہ ہر ایک پلئر پہ آپ کیا لیتے ہو آپ کیا ریزلٹ لیتے ہو وہ بڑی بات ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ شرلنکا کے حسن کے لیجے جو ہے کی یقین مانو ہندوستان کے ٹاپ لیول پلئر جو ہے نا اس میں فلاؤب ہو سکتے کچھ یاد میری بات رکھنا سل ریممبر بڑے نام جو ہے فلاؤب ہو سکتے کیونکہ وہ اور پیل ہے ریزور میں ہم کچھ بھی نہ کریں ہم تب بھی آئی پیل میں کھیلیں گے ایک دو سیزنز آئیں گے پرفارمنس دیں گے لوگوں کے لیے آئیں گے لیکن چیمپینز ٹرافی ملک کے لیے ہے اگر یہ چیمپینز ٹرافی ہمارا دیش ہارے گی تو دیٹ منز مجھے لگے گا ہے بینگرزہ انہوں سپورٹ لبر مجھے یہاں دل پہ ٹھیس ہوگی اور مجھے سے کرو رو ہوں گے لاکھوں ہوں گے جو اس چیمپینز ٹرافی ایک بڑا ٹورنمنٹ اور شاید ویرات کولی روہی شرما کا آخری بھی ہو سکتا ہے کیسے 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 سوچ آپ کی اس میں اب کتنا کرکٹ فیلیں گے جناب بہت سارے امید لے کر ہے بہت سارے پلیئر مجھے سچ میں ویرات کولی جیسا پلیئر تو نہیں آئے گا ایون روہی شرما جیسا پلیئر تو نہیں آئے گا بڈ اوورال میں سمجھتا ہوں کی ایسے بھی ینگسٹرز ہے ڈیفرنٹ سٹیٹس ہے جو پرفارم کر کے ڈومسٹک لیول پہ ٹیم میں نہیں آتے کیونکہ آلریڈی جگہ ہے اور وہ جگہ پرفیکٹ ہے پروفیشنل پلیئرز ہی وہاں پہ کھیلتے ہیں بٹ مجھے لگتا ہے کہ آرال یہ جو ہے دو کی پلیئرز پر نئے دو کون سے بنیں گے وہ بھی کل ملک کے ہی تو ہوئیں گے سرمایہ دارہ تو میں سمجھتا ہوں کی میں بش کروں گا ایون ایون میں یہ چیز بولنا چاہوں گا کہ آج کرکٹ اروج پہ جا رہا ہے لیکن کرکٹ میں جو پولٹکس آیا وہ ضائع کر رہا ہے بلکل یہ چرچہ بہت لمبی ہے آبید بٹان جی کیونکہ اس پہ بات کریں گے ہم کرکٹ کے اندر پولٹکس کرکٹ پولٹکس ان کرکٹ تو یہ چرچہ کا ایک ویشے ہے اگلے ہفتے ضرور اس پہ ہی چرچہ ہوگی میری آپ کے ساتھ بہت دنے وات ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور اپنے سجاہب سادہ کرنے کے لیے کھیل کھلاڑی کے آج کی حق میں ویسے فیلال اتنا ہی ہیں پر جاتے جاتے آپ کو یہ بلکل کہتا جاؤں گا آنے والی سیریس انڈیا کے لیے بہت امپورٹنٹ رہنے والی ہیں کیونکہ ورلڈ ٹیسٹ چیمپنشپ کا فائنل بھی ہونا ہے انڈیا کو ٹیسٹ میچز جتنا بہت ضروری ہے اور گریسکر بارڈ ٹرافی جو ہے اس میں بھی ٹیسٹ سیریس جتنا بہت ضروری ہے انڈیا ٹیم کے لیے اور چیمپنش ٹرافی تو آنے والا سمیں بتایا گا کس طرح سے کیا رکھ لیتی ہے کونسا ٹیم کونسے کھلاڑی اس میں کھیلتے ہیں نظر آنگی فیلال آج ہی کھیل کھلاڑی میں اتنا ہی دیجازت نمسکار